نمشکار دوستو آپ کے اپنے چلل کرشنی نالوج میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کلٹیویٹر کی یوں کہ 11 ٹائنس میں آتا ہے کئی جگہ میں اسے ہریانہ کلٹیویٹر کئی جگہ میں اسے توتہ کلٹیویٹر اور کئی جگہ میں اسے سی ٹائنس کلٹیویٹر کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پہلے پرائے ڈیزائن کلٹیویٹر چلتے تھے اور یہ ہریانہ کلٹیویٹر ابھی ابھی ہمارے یہاں آیا ہے بات کریں اس کی تو یہ اس میں پوری نیٹ بول سے کچا گیا ہے اس میں کہیں اپ کو زیادہ دیکھنیںony ملے Erfahrung میں 2013 سی طائنس کی تکورے پیر پیشنوں کو کس ڈیزائی کس کرتا ہوں یہس میں یہ سپورٹ دیا گیا ہے جدیو پٹی والدگی کے تک ویلڈر ویلڈنگ کی گئی ہے ویلڈر ج делают صرف انہگل شکار کرو گائی ہیں دوست طے GUiauس کے اچھوئے خرابیں کیوشش اس میں البین کرکے کے خراب منف가요 گئی ہیں دیکھیں اور بولٹ کی بات کروں میں اس میں اس میں لگ بولٹ کا یوز کیا گیا ہے جو برکل پلین ہوتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اوپر نہیں آتا تو یہ ڈھیلے نہیں ہوتے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا گیرا ٹائنس کا کلٹیویٹر ہے اور اس میں یہ پیچھے توہک لگایا گیا ہے اگر جیسے ہمیں کچھ چیز فسا کر کھیچنی ہے اس میں کچھ چیز جیسے کوئی گاڑی فس گئی ہے ہماری گاڑی فسا تھا کلٹیویٹر میں ہی فسا کیس سکتے ہیں اس میں لوڈ اس میں آپ فسا کے کیچنگ کے تو اس میں لوڈ یہاں آئے گا اور یہاں آئے گا ٹاپلنگ میں آئے گا دیکھیں بات کر ریزلٹ کی تو اس کا ریزلٹ ہمیں کافی اچھا دیکھا ہے پچھلے سال ہم نے اس میں مکہ والی جمین میں سویبین والی جمین میں دھان والی جمین میں تینوں میں چلایا ہے ہمارے لوگ یہ ماننے لگے تھے کہ چاہے پچاس ایچ پی پچپن ایچ پی ساٹھ ایچ پی ستر ایچ پی تک کبھی ریکٹر ہو تو اس میں ہمیں نو کا ہی کلٹیوٹر چلانا پڑے گا گیارہ کلٹیوٹر نہیں چلا سکتے جو کہ کافی مہنگا پڑتا تھا کیونکہ اگر ستر کا پچاس کا پچپن کا گاڑی ہے اور آپ اس میں نو کا کلٹیوٹر چلا ہوگی تو کام اس میں کچھ نہیں نکلے گا اور ڈیزل اس میں لگ بھگ دگنا لگے گا کیونکہ چالیس پیتالیسی گاڑی بھی لگ بھگ نو کی کلٹیوٹر گڑانے میں سفل ہوتی تھی اور جب سے یہ کلٹیوٹر آیا ہے تو اس نے کام بہت آسان کر دیا ہے اگر آپ کی پچپن ایچ پی سوپر گاڑی ہے پچاس بھی نہیں پچپن ایچ پی سوپر کی گاڑی ہے تو آپ اس کلٹیوٹر کو یوز کر سکتے ہیں پچاس ایچ پی گاڑی میں اسی میں نو ٹائنس کا آتا ہے وہ چلائیے آپ پچاس ایچ پی گاڑی ہے جب یہ گڑتا ہے تو لوٹ پڑتا ہے دم توڑتی ہیں تھوڑا دیکھئے ہمارے پاس مہندر آرجون نوو چھہ سو پانچ گاڑی ہے جو کی اسے چودہ سو پندرہ سو آرپیم میں کافی اچھا کھیستی ہے اگر ہم اس میں آپ چاہیں تو توتہ پلاو ٹائپ کی جتائی بھی کر سکتے ہیں اگر اس میں ہم کرتے ہیں جتائی گہری جتائی کرتے ہیں تو لگ بھگ اٹھارہ سو دو ہزار آرپیم میں وہ اسے کافی اچھا کھیستی ہے اور بات کریں ڈیزل کھپت کی تو اس میں ڈیزل کنزیوشن بھی کم ہے لگ بھگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کی دو سے ڈھائی لیٹر تر اکڑ کا خرچ آتا ہے اس میں ڈیزل کا یعنی ایک گھنٹے میں گاڑی ساڑھے چار سے پانچ لیٹر ڈیزل پیتی ہے اگر بات کروں اس کی کیمت کی تو یہ آتا ہے بیالے سیار اس کی کیمت ہے اسے ہم نے پچھلے سال لیا تھا اب اس سال اسی قیمت پچھا سیار ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سڈل ٹائپ پٹی کا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ لگ بولٹ کا یوز کیا گیا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کی ٹائنس جڑوں میں فستی ہے یا پتھر آ جاتا ہے تو یہ ٹوٹ کے پیچھے ہو جاتا ہے تو جس میں آپ کو ٹائنس میں ٹوٹتے بیٹن کو نہیں ملیں گی اس میں پندر نمبر بولٹ سے کسی کو کسا گیا ہے جو کی لگ بولٹ ہے لیمکر کی گسیہ کا اس میں یوز کیا گیا ہے دیکھیں اب اس سال لوہے کے ریڈ بڑھنے کے قارن اس کی قیمت پچھا سیار کر دی گئی ہے کیونکہ یہاں نہیں بنتا یہ ہریانہ سے آتا ہے ہمارے ہاں اسی مشین نہیں ہے کیسے بنا سکیں کیونکہ اس کی ٹائنس بلکلوسی ڈیزائن میں گلائی میں ہے اگر بات کر اس کی ٹائنس کی چوڑائی کی تو سوہ انچ کی اس کی ٹائنس کی چوڑائی ہے دیکھیں آپ موٹائی ہے بات کریں اس کی موٹائی کی تو تین انچ کے لگ بگ اس کی ٹائنس کی موٹائی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس میں کوئی دو اینگل کو جوڑ کے نہیں بنایا گیا ہے ہمارے کلٹیوٹر جو آتے ہیں یہاں پر دو اینگل کو آدھے آدھے جوڑ کر ویلڈنگ کر کر بنا دیا جاتا ہے اس میں پورا ہی ایک کوئل پائپ لیا گیا ہے چورس پائپ جو کہ ہم کہیں کہ چورس پائپ لیا گیا ہے اس میں اسے کسا گیا ہے تو اس میں کسے جانے ہی گیا ہے اس کی مضبوطی کافی اچھی خاصی ہو گئی ہے اور کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس بیڈ والا سسٹم اس بار مکہ ریزر میں ہے تو اس بار ہم اس میں پیٹر لگانے کی سوچ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں دو ویلڈنگ کرنی ہوگی یہاں دو کلٹھانے ہوں گے چین کس نکلی ایک یہاں ایک وہاں تو یہ کافی اچھا خاصا زلٹ آئے گا کیا ہے بیڈ جو ہم نے ریزر سے بنائے ہیں تو وہ اونچے ہیں تو ان کی مٹی بھی اس سے برابر ہوتی چلی جائے گی